لفظ یہ آیا جہاں بدر کا ذکر کیا وہاں قرآن نے کہا اِذ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُم یہ تَسْتَغِيْثُونَ اور غانسو ایک ہی اِذ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُم یہ اللہ نے کا بیعت اتاری جب صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا مالِ غنیمت کی یہ تقسیم ہونا کچھ نے کہا وہ جو اگلی صفوں میں تھے نا ان کو ملنا چاہیے کچھ نے کہا مہاجرین کا حق ہے کچھ نے کہا نہیں بھائی ہم انصار ہیں ہم نے مہاجرین کو ہمارا حق ہے یہ جو ہوا نا صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف بھائی مالِ غنیمت بدر والا کیسے تقسیم ہوگا اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی حق نہیں الانفال للہ تقسیم کریں گے اللہ کے رسول اس کی اللہ نے علتیں بیان کی اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ ادافہ میں تمہیں کس طرح بتاؤ علتِ بیان دلیلیں دلیلیں یا اللہ مالِ غنیمت تقسیم کرنا تیرا حق ہے اس کی کوئی دلیل ہے اللہ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب تم بدر میں پہنچے تھے تو صاف زمین پہ قبضہ تو مشرقین نے کر لیا تھا تمہیں ملا ریتلہ علاقہ پانی والا علاقہ ان کے پاس آ گیا تمہارے پاس پانی نہیں تھا تمہارے دل میں وسوسے آتے تھے نہانے کی حاجت بھی ہو سکتی ہے وضو کرنا ہے پانی کوئی نہیں یہاں پاؤں جمتے نہیں ریت ہے کیا بنے گا وسوسے شیطان ڈالتا تھا تم میرے سامنے فریاد کرتے تھے میں نے بارش برسائی ادھر کیچڑ ہو گیا ریت جم گئی تم نے پانی اکٹھا کر لیا یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر مال غنیمت بھی تقسیم کرنے کا حق میں رکھتا ہوں یہ اس کی دلیل دی لیکن معالی نے کہا استستغی سون ربکم وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی بھی اور نبی کے سارے صحابہ فریاد کر رہے تھے ربکم کس کے آگے بولو زور سے بولو زور سے بولو تم نبی پاک کے غلام ہو کے کوئی نہ صحابہ کے غلام ہو کے کوئی نہ تو تم بھی فریاد کس کے آگے کروگے مسائم میں مشکلات میں حاجات میں پریشانیوں میں جنگ کے میدان میں فریاد کرنی ہیں پکار نہ ہے غائب آنا بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی وسیلے اور بغیر کسی صدقے کے برائے راست پکار نہ ہے تو کس کو پکار نہ ہے بندی عالمی کی یہ بات پھلے بانگ لو اسے معمولی نہ سمجھنا اس پر عمل کرو مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ توحید کی قیمت کیا مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ توحید کا وزن کیا